ملیشیا زبان نہیں آتا آپ زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کے پلیلس میں جائے آپ کو وہاں پہ پورا پلیلس مل جائے گا جس میں ستر سی ویڈیو ہے وہ آپ سٹیپ با سٹیپ آرام سے دیکھیں میں گارنٹی سے کہتا ہوں اگر اب وہ کورس آپ نے دیکھ لیا تو آپ کو پر پر ملائی بولنے میں کوئی نہیں ہو سکتا آپ پر پر ملائی بول سکتے ہیں تو آتے ہیں اپنی ٹوپک کی طرف ٹوپک یہ ہے کہ ملیشیا میں کام نہیں ہے اور بہت سارے لوگ یہی کوئی میسیجز کر رہے کوئی کومیٹس میں بول رہے کہ بھائی آم میں کام چاہیے ہمارے لئے کام دونو کام 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 تو کام کے حوالے سے میں بات کر رہوں کہ ملیشیا میں آج کل کام کے حالات بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہے بہت ہی جو ہے وہ کام خراب ہو گیا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ملیشیا میں انٹر ہوئے ہیں چکر میں انٹر ہوئے ہیں کہ ملیشیا میں جا کے پیسے کمائیں گے اچھی بات ہے اچھی سوچ ہونی چاہیے انسان کی لیکن یہاں پہ ایسا ہوا کہ لوگ جس طرح پہلے دبائی اور سعودی جائے کرتے تھے اسی طرح لوگ آج کل ملیشیا آنے کی کوشش کر رہے اور بہت سارے لوگ آ بھی گئے ملیشیا تو اس وجہ سے کام تھوڑا سٹڈاؤن ہے آج کل بہت سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں فارق بیٹے ہوئے ہر روم سے تین چار لڑکے فارق بیٹے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ نے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ کام سٹارٹ ہو جائے گا کام سپکا ہو جائے گا لیکن جو لوگ وزٹ پہ ملیشیا آ رہے ہیں ان لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے وزٹ پہ ملیشیا نہ آئے کیونکہ یہاں پہ بہت سارے وزٹر ایسے بیٹے ہوئے جن لوگ کو کام ملی نہیں رہے تین سے چار مہینے ہوگئے کسی کے دو مہینے ہوگئے کسی کے مہینے ہوگئے وہ بیٹے ہوئے کام نہیں مل رہا وہ بہت زیادہ تینشن میں آئے کیونکہ اتنے سارے پیسے لگا کے اور اگر آپ کسی کنٹری میں آتا ہے آپ کو کام نہیں ملتا تو انسان بہت زیادہ تینشن میں آتا ہے تو آپ لوگوں کو ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ملیشیا آنا ہی چاہتے ہیں تو آپ ویزے پہ آئے لیگل ہو کے آئے لیگل ہوئے تو آپ کو ضرور کام ملے گا انشاءاللہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی ان لیگل بندے کو اتنا ایزی کام ملتا نہیں ہے وہ تب جا کے ملتا ہے جب اس کا کوئی سپورٹ ہو کوئی جاننے والا ہو کوئی پہچاننے والا ہو تو پھر جا کے اس کو کام مل جاتا ہے لیکن اتنی آسانی سے جس کے پاس کچھ نہیں ہو ڈاکومنٹس کچھ وغیرہ نہیں ہو کسی کو اتنی آسانی سے کام نہیں ملتا ملیشیا میں اور آپ آج کل جو ہے اتنے سارے لوگ آگے ملیشیا میں کے کام کی توڑی جو سیچویشن ہے وہ توڑی سی ڈاؤن ہے انشاءاللہ تالہ جب کام ملے گا تو آپ لوگ کو ضرور یہاں پہ اگاہ کیا جائے گا کہ یار کام ہے آپ جاؤں یہاں پہ کام کرو میں نے اس سے پہلے ویڈیو بنائے دی جس میں میں نے ویڈیو بنایا دی جس میں میں نے ویڈیو گروپ شیئر کیا تھا اس میں جا کے جس کو کام چاہیے یا جس کو بندے چاہیے وہ اس میں میسیج کرتے ہیں وہاں سے بندے کو پک کرتے ہیں تو اگر آپ لوگوں نے ویڈیو نہیں دیکھی تو ویڈیو دیکھ لیں لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ پڑے لکھے ہیں توڑا سی سمجھدار ہیں انگلیش اس کو توڑی بہت آتی ہے اور جو ہے وہ پڑے لکھے ہیں تو اس کے لئے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ آپ لوگ کو ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا پلے سٹور سے تو وہ اپلیکیشن جو ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس میں جا کے جو ہے بہت سارے کام جو ہے وہ بہت سارے جو وہ پوسٹ ہوئے ہوتے ہیں تو آپ وہاں پہ جا کے وہ کام جو ہے وہاں پہ اپنے لئے کام سرچ کر سکتے ہیں ڈھونڈ سکتے ہیں سکرین پہ بھی چل بھی رہو گا میں آپ کو تھوڑی بہت نولیج بھی دے دوں اس کا وہ جورہ ایپ ہے آپ پلے سٹور پہ جائے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں اور وہاں پہ جو ہے وہ اگر آپ لوگوں میں ہیں تو آپ لوگوں کو ایزلی وہاں سے جاب مل جاتا ہے یہ دیکھو سکرین پہ چل رہا ہے میں یہاں پہ منشن بھی کر دوں اپلیکشن کا لیک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا آپ سیدھا جا کے پلے سٹور سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ کو تھوڑی سی انگلش آنی چاہیے باقی اپلیکشن جتنے بھی کام ہو یہ روز پوسٹ کرتا ہے کہ یہاں پہ کام ہے وہاں پہ کام ہے اتنی سیلری ہے اتنا جو ہے اس کا ٹائم ڈیوٹی ٹائم ہے ٹھیک ہے یہ سارا کچھ اس میں منشن ہوتا ہے تو آپ جائے اور اس اپلیکشن کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس سے جو ہے وہ اپنی لئے توڑی بہت روزگار کا جو ہے وہ کام تلاش کریں کیونکہ آج کل حالات ایسے ہیں کہ کام فزیکلی کسی کے پاس جاؤ گے تو کام نہیں یہ اپلیکشن یا آپ ایسے کریں کہ جو ڈیلیوریز جو کمپنیز ہیں جیسے ملیشیا میں ڈیلیوریز لوگ جو ہے بہت ساری کمپنیاں ہیں آپ کا ہی کسی بھی کمپنی میں جائیں وہاں پہ اگر آپ لوگ کو بائیک چلانے آتی ہیں ان لوگوں سے بات کریں کہ میں ڈیلیوری دوں گا آپ لوگ کا تو وہاں پہ بھی آپ کو کام ملے گا میں انشان اللہ آپ کو آہستہ آہستہ سب کچھ پوری اس کا پورا ڈیٹیلی ایک ویڈیو بناوں گا اور آپ لوگ کو سمجھاؤں گا کہ آپ نے کرنا کیا ہے ٹھیک ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنے ہی میرے بھائی لوگ یہاں پہ بے روزگار بیٹے ہیں یا کوئی پریشان ہے تو ان لوگ کے لئے ایسا کروں کہ ان لوگ کو خوشی ملے کیونکہ آپ لوگ کو خوشی ملتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے مجھے خوشی ملتی ہے اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی میرا پاکستانی بھائی ہو یا کوئی بھی دوست ہو اور لوگ کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہوتا ہے اتنا ہی ملیں گے مزید ویڈیو بھی اب تک کے لئے اللہ حافظ